بولنٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل آسی مریر کا ایرانی افواج کے چیف آف جنرل سٹاف سے ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے آرمی چیف کا ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق مرہوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجوہ پاکستان کے سچے دوستے ایسا کہا آرمی چیف نے پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں آرمی چیف جنرل سید آسی مریر کا ایرانی افواج کے چیف آف جنرل سٹاف سے ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے اور آرمی چیف کا ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مرہوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجوہ پاکستان کے سچے دوستے مزید ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایران کے سات تاریخی ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں وفاقی وسیر داخلہ موسی نکوی نے کہا کہ چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے ساتھ دیشتگردی کا معاملہ اٹھایا ہمیں پتا ہے کون سی طاقتیں چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دیشتگردوں کو اسپورٹ فراہم کی جا رہی ہے اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سے شواہد موجود ہیں وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے چینی شہریوں پر دیشتگردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لئے پاکستان نے یہ مسئلہ افغانستان کی جو بوری حکومت ہے اس کے ساتھ اٹھایا ہے اور ان پر ظہور بھی دیا ہے کہ یہ جو دیشتگرد وہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ ان کو آپ روکیں ان کے خلاف ایکشن لیں پاکستان کو پاکستانی گورنمنٹ کو یہ بالکل اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک کونسی طاقتیں ہیں جو ہمارے اور چائنہ کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں سردی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دیشتگردوں کو سپورٹ فرام کی جا رہی ہے اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں چائنیز سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لئے ہم نے اب نئے ایس اوپیز بنائے جس میں ہم سختی سے عمل درامت کرا رہے ہیں اور پرائیم منشتر کا چائنہ کا وزٹ جو اب اگلے ماہ پہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی فورسز نے پشاور کے علاقے حسن خیل میں آپریشن کر کے پانچ دیشتگردوں کو ہلاک اور تین کو زخمی کر دیا فارنگ کے شدید مقابلے میں دو جوان وطن کی حفاظت پر قربان ہو گئے پشاور گیریزن میں نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے سامبات سے خصوصی ریپورٹ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ معلومات پر حسن خیل میں آپریشن پانچ دیشتگرد جہنم واصل کیپٹن سمیت دو جوان وطن پر قربان پشاور گیریزن میں نماز جنازہ بھی ادا آئیس پی آر کے مطابق 26 مئی کو حسن خیل میں دیشتگردوں کی موجود کی کتلا پر کی گئی کاروائی میں پانچ دیشتگرد حلاق اور تین دیشتگرد زخمی ہوئے فائرنگ کے شدید مقابلے میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ بھی شہید ہوئے شہید کیپٹن حسن جہانگیر کا تعلق زلہ رحیم یارخان اور شہید حوالدار شفیق اللہ کا تعلق زلہ کرک سے ہے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ بہادر جوانوں کی قربانیاں تیشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عظم کو مضبوط بناتی ہیں نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت پاک فوج کے افسران سویل حکام عوام اور جوانوں نے شرکت کی شہدہ کے جزد خاکی مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپورد خاک کرنے کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان شو بیز انڈسٹری کا ایک اور اہد تمام ہوا ٹی وی، فلم، ریڈیو اور تھیٹر کے عظیم اداکار، صداکار اور ہدایتکار تلت حسین کراچی میں انتقال کر گئے تلت حسین کافی عرصے سے نیچی ہاسپٹل میں زیرے علاج تھے تلت حسین کے پرستار غمزدہ شو بیز شخصیات کا تلت حسین کو ان کی شاندار خدمات پر خراج عقیدت پیش کی گئے بات کر لیتے ہیں علی مہدی سے علی مہدی بتائے گا تلت حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جی برکل آج کراچی میں معروف فنکار اور اداکار تلت حسین مقامی اسپتال میں تولی علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے جن کی نماز جنازہ ڈیفین فیس ایٹ آئیشہ مزد میں اب سے کچھ دیر قبل ادا کی گئی ہے جس میں صدر پاکستان عارف علوی میئر کراچی مرتضہ وحاب ان کے صاحبزادے عشر حسین رشتہ دار اور شو بیز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت مخلی شو بیزہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے ان کے مدہ و شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے رکھت آمیس مناظر بھی ان کے جنازے کے موقع پر دیکھنے میں آئے اور شو بیز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت ان کے دو افتحباب جو ہیں وہ ان کی وفات کو جو ہے ایک بہت بڑا خلا قرار دیتے رہے ان کی ان کا جفتے خاکی ان کی آکھ ارام گا کے لیے یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے ڈیفینس فیس ایٹ میں واقعہ جو قبرستان ہے وہاں ان کی تصویم کی جائے گی مروم تلت حسین نے سوگواروں میں ایک بیٹا اور دو بیٹیوں کو چھوڑا ہے ملک میں شدید گرمی کی حالیہ لہر مائے کے آخر تک جاری رہے گی محکمہ موسمیات جون میں بھی گرمی کی ایک شدید لہر آئے گی محکمہ موسمیات اسلامباد خیبر پختنخور بلوچستان میں بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے کل چند مقامات پر گرد آرود ہواہر چلنے کا بھی امکان ہے جو پی تیز ہواہوں اور گرد جمعہ کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے حصہ بتایا کر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا حد تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت کا اعلان کیا گیا صحافتی نمائندوں نے حد تک عزت کے بل کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا گورنر پنجاب کہتے ہیں مشاورت کے بغیر بل پر دستخط نہیں ہوں گے لیاقت علی کے ریپورٹ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صحافتی تنظیموں کی جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے عدداران نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی صحافتی نمائندوں کا ملاقات میں کہنا تھا کہ حد تک عزت بل ازادی اظہار کا گلہ دبانے کی کوشش ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ متنازع شکوں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد پر لیا جائے گا مشاورت کے بغیر بل پر دستخط نہیں کروں گا پہلے ہی بل پر مشاورت ہونی چاہیے تھی گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ چند روز میں حد تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے لیے اکٹھا کیا جائے جنرل سیکرٹی پیوز پارٹی وصلی پنجاب حسن مرتضی کا کہنا تھا کہ پیوز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے بل کو سپورٹ نہیں کرتی پاکستان میں دائینات کوئیت اور قطر کے سفرہ کی وزیراعاصم سے الگ الگ ملاقات معاشی محاذ پر بڑی کامیابی امیر قطر اور قویت پاکستان آنے کو تیار وزیراعاصم شہباز شریف کی دعوت قبول سرمایہ کاری معاشی تعاون بڑھانے کے امور زیرے غور آئیں گے قویت کے سفیر نے امیر قویت شیخ مشلل احمد الجابر السبا اور قطر کے سفیر نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی کا قط پیش کیا وزیراعاصم نے امیر قویت سے حالیہ ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قویت مشترکہ وزارتی کمیشن کا اگلا اجلاس 28 سے 30 مئے 2024 کو قویت میں منعقد ہوگا پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات کو دل کی گہرائیوں سے قطر کی نگاث سے دیکھتا ہے وزیراعاصم نے دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی فائدہ منتعاب ان کو مزید گہرہ کرنے کے پاکستان کے پختہ عظم کا اعادہ کیا وفاقی وسیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد پاکستان کے ساتھ ناٹک کھیلا گیا اناڑی کو دھاندلی کے ذریعے ملکی چابیاں دی گئیں نواز شریف کو ناہل کر دیا گیا ان کی چار سال حکومت تھی سیاہ سفید کے مالک تھے جسے چاہتے تھے پکڑ کر اندر کر دیتے تھے انتقام کی آگ میں مجھے بھی جیل میٹ رکھا گیا ایک بندہ انا اور حسد کی آگ میں جلتا تھا وہ ناروال میں تقریب سے خیداب کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے ساتھ جو ناٹک کھیلا گیا اور ایک ایسے اناڑی کو اس ملک پر دھاندلی کر کے نواز شریف صاحب کو ناہل کر کے غیر قانونی طور پر اس کا راستہ نکالا گیا اور اس کو الیکشنوں میں دھاندلی کے ذریعے ملک کی چابیاں دی گئیں پاکستان کی معیشت کا وہ ستیہ ناس اور بیڑا غر کیا گیا کہ سی پیک جیسا منصوبہ ہم سے چھن گیا پاکستان کو کرزوں کے بوجھ میں اس طرح دھکیل دیا گیا ہمیں کرزے ادا کرنے کے لیے بھی ایک ہزار ارب مزید ادھار لینے کی ضرورت ہے یہ وہ ورثہ ہے کہ جو آج اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے اور جس کی سزا چوبیس کروڑ عوام بھگت رہے ہیں یہ تو بتاؤ کہ چار سال آپ کی حکومت تھی سیاہ سفید کے آپ مالک تھے آپ جسے چاہتے تھے پکڑ کے اندر کر دیتے تھے میں نے بھی جیل بھگتی ہے اس عرصے میں اس سیاہ دور میں امیر جماعت اسلام حافظ نیمر رحمان کا کہنا ہے کہ ملک پر اشرافیہ قابض ہے جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پا رہا ہم اور عوام جالی حکومت کو کبھی نہیں مان سکتے عام اندخوابات میں الیکشن کمیشن کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا گیا انہوں نے لاہور میں میجے سے گفتگوں کے دوران مسید کہا کہ چند لوگوں کی اناب پورے ملک کو برباد کر رہی ہے ملک میں آئین کے بالا دستی بہت ضروری ہے اگر ملک آئین کے مطابق چلے گا تو سب کے لئے بہتر ہوگا ٹھیکے داری نظام کے تحت مزدور کام کر رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں مزدوروں کو ملازمت کے حقوقی حاصل نہیں ہے اس ملک میں اور ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے وہ حکومت کرتا ہے اور ٹھیکے داری نظام کے تحت انسانوں کو بالکل غلاموں کی طرح حق تے رہتے ہیں ایک دن چھٹی کرو تو پیسے کر جاتے ہیں کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ اپنے کھیتوں میں کسان کو حق دیتے ہیں یہ وہاں اپنے ہاری کو حق دیتے ہیں وہاں اس کا کوئی منیمم ویج ہے جو عورتیں وہاں کام کرتی ہیں ان کا کیا استحقاق ہے سال کے اختتام پر مقروض ہی ہوتا ہے مزید کسان اور ہاری ان وڈیروں اور جاگرداروں کا تو یہ بدترین ظلم کا نظام ہے غلامی کا نظام ہے جو اس وقت ملک میں موجود ہے ہمارا ایجنڈا ایک آزاد پاکستان کا ایجنڈا ہے غلامی سے آزاد پاکستان عید کے فوراں بعد ایک بڑی ماس موبیلائزیشن شروع کرنے جا رہے ہیں آئین کی بالہ دستی پاکستان کو واقعی آزاد پاکستان بنانے کے لیے چند لوگوں کے ہاتھوں سے نکال کر پاکستان کے عوام کا آزاد پاکستان پاکستان کے نظریہ کا آزاد پاکستان اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا وہ اسلام کا عدلانہ نظام ہے